اسلام علیکم میرے یوٹیوب چینل سے ایک مرتبہ پھر خوش آمدید اور تمام تر جو چیمہ گوئیاں تھی جو افواہیں پھیلائی جاری تھی وہ اب ختم ہو گئی ہے پاکستان سپر لیڈ کا کراچی سے اختتام ہو گیا ہے اور اب یہ میچز راولپنڈی اور لاہور میں کھیلے جائیں گے میں مناظر آپ کو نیشنی سٹیٹیم پر دکھاؤں گا جہاں پر تمام تر جو ہے وہ پیک اپ کیا جارہا ہے پروڈکشن ٹیم کو گرین سگنل دیا ہے ٹرائول کرنے کا دونوں ٹیم میں کراچی اور ملتان جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ وہ ٹرائول کریں اپنی اپنی سٹیٹیز میں ملتان نے لاہور جانے اور پھر کراچی کنگز نے اسلامباد ٹرائول کرنا ہے وہاں سے وہ راولپنڈی جائیں گے اپنا میچ پھیلنے کے لیے تو میں آپ کو تھوڑے سے مناظر دکھاتا ہوں کہ اب جو ابھی تک پاکستان گرگٹ بورڈ کی جانب سے کوئی افیشل چیز تو سامنے نہیں آئی لیکن لکھ جو کہا ہے کہ اب کراچی میں کوئی بھی میچ چیز نہیں ہوں گے تو میں آپ کو تھوڑے سے نیشنل سٹیڈیم کے مناظر دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ باؤنڈریز ہٹا دی گئے ہیں یہاں سے ڈیجرل باؤنڈریز بھی اگر میں پروڈکشن ٹیم کا سمانہ آپ کو دیکھاؤں تمام تر کیمرے ہٹا دیئے گئے ہیں باکسز میں ڈال دیئے گئے ہیں گرین سیگنل ان کو ملا ہے کل یہ ٹرائول کر جائیں گے یہاں سے راولپنڈی اور وہاں پر پھر میچز ہوں گے کراچی گنگز اور ملتان سلطان کو بھی اپی گرین سیگنل دیا گیا کہ آپ روز بھی ٹرائول کریں کراچی نے راولپنڈی اور ملتان نے لاہور جانا ہے یہ سب چیزیں آپ اپنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں آج نجم سیٹی کی وزیراعظم سے بھی بات چیت ہوئی تھی اور اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں سامنے آئی ہیں یہ مناظر کراچی کنگز اور ملتان سلطان کے میچ کے بعد آپ نیشنل سیڈیم سے میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامان ڈاٹکاسٹر اپنا سمیٹ رہے ہیں کل یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور اب تم نام تر جو افواہیں تھی وہ ڈم توڑ گئی ہیں یہ کومنٹری روم آپ نے سامنے دیکھا اس کا بھی مکمل طور پر سامان سمیٹ دیا گیا ہے جو انسولیشن تھی سامان اور یہاں ابھی ہم گیلری میں موجود ہیں تو یہ ابھی تک کی اپ ڈیٹ ہے تو اب لگتا ہے کہ آپ کو شاید تسلیح ہو جائے لہور کے اور راولپنڈی کے شائقین بہت پریشان تھے اپنے میچز کو لے کر اب میرا خیال ہے کہ ان کو تسلیح ہو گئی ہوگی یہ سامان دیکھنے کے بعد تو مجھے اجازت دیجئے اور اب کراچی لیک ایک پتام ہو چکا ہے راولپنڈی لاہور کے حوالے سے جو جو اپ ڈیٹ ہوں گی وہ بھی ہم آپ کو اسی چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ